اید الفطر کے پر مسلط موقع پر مجلس کے رکنے اسمبلی احمد پاشا قادری نے کہا کہ مدنہ پیٹ عیدگاہ میں کثیر تعداد میں مسلمانوں نے نمازی اید الفطر عطا کی انہوں نے اس موقع پر عالم اسلام کو مبارک بات پیش کی اور عالم اسلام کی سربلندی کی امید بھی کی انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم ماہ سیام میں صلاة و سوم کے پابند تھے ہمیں امید ہے کہ بقی یا ماہ بھی ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے اور انہوں نے آگے کیا کچھ کہا آپ بھی سنگیے اور کثیر تعداد میں شمی محمدی کے پروانوں نے عیدگاہ کی اس نماز عید میں شریک رہے میں اس موقع پر تمام عوام کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی سربلندی اور کامیان بھی ان کے تحفظ کے لئے اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ ایک مقدس مہینہ ہمارے لئے عبادتوں کا مہینہ تھا اور اس میں روزہ زکاة ترابی تلاوت خوران اس طریقے سے اپنے عامال میں لوگ مصروف رہ کر آج عید الفطر منائے ہیں ہر مجید تنگدامانی کا شکوا کر رہی تھی ہر مجید بھری بھی تھی حتیٰ کہ سڑکوں پہ صفے بن رہے تھے دیکھ کے بڑی خوشی بھی اور یہی سلسلے کو یار رمضان کے علاوہ باقی کے مہینوں میں بھی یہی نمازوں کی پابندی کو خائم رکھے برقرار رکھے مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کسی بھی مسلمان کو نماز سے چھٹکارا نہیں ہے نہ کسی کے اوپر نماز معافی نہیں ہے نماز کی نماز کو بہرحال ادا کرنا ہے اور نماز کی پابندی کرے مساجد کو آباد رکھے اس کے بعد دیکھے کہ ہمارے معاشر میں کتنی تبدیلی آتے ہی ہے اس نماز کی برکت سے گھروں میں خوشحالی آئے گی لوگوں کی صحتیابی ہوگی عمر درازی عمر ہوگی امن خائم ہوگا ترقی ہوگی خوشحالی ہوگی اس لئے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو پنج وقتہ نمازوں کے لئے پابند بنا لیں مساجد کو آباد رکھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مہنے کی جتنی عبادتیں ہیں اس کو خبول کرے ہمارے روزے کو ہماری زکاة کو ہماری ترابی کو سماعت قرآن اور تلاوت قرآن کو ہر چیز کو اللہ خبول کرے اور اس کی برکتوں سے تمام مسلمانوں کو عجر عظیم عطا کرے پروردگارد کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی بازیابی کے لئے ہمارا ص mining سب تقید کkap